اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ ہی خوش و آباد رکھے تو دوستو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کا دن عید کا دن ہے تو آپ سب کو شاجی کچن کی طرف سے دلی عید مبارک قبول ہو تو چنے دوستو میں سب سے پہلے آپ کو فیرنی بنانے کے اجزاء بتا دیتی ہوں کہ فیرنی بنانے کے لیے ہمیں کن اجزاء کی ضرورت پڑے گی تو ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے لینی ہے چینی چینی آپ نے لینی ہے یہ آپ اپنے ٹیس کے مطابق لے سکتے ہیں میں نے اس میں لیا ایک سے ڈیٹ کپ بھر کے یہ ٹوٹی فروٹی ہے میرے پاس جسے میں نے اچھے سے ڈرائی کیا ہوا ہے تو اس کو جب میں گارنشنگ کے لیے باریک باریک پیس کر ڈالتی ہوں بہت زبردست سے لکاتی ہے اور ساتھ ہی ہے الائچی جس میں سے ہم ایک ہے دو ادت الائچی ڈالیں گے یہ چاول لی ہے میں نے ایک کپ بھگو دیا اس کو میں نے اچھے سے اور یہ دودھ دیا ہے میں نے جو کہ میں نے لیا ہے دو لیٹر تو ٹھیک ہے دودھ لیا تھا ہم نے اور ساتھ ہی چاول لیے اور یہ میں نے لیا ہے ڈرائی فروٹ اور یہ میں نے ڈرائی فروٹ کا پاورڈر لیا ہے تھوڑا سا گارنشنگ کے لیے تو چلیں ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ نے ایک برٹن میں دودھ اور الائچی ڈال کر اسے اوبرنے کے لیے کھڑا کر دینا ہے تو یہ دیکھیں اوبرنہ شروع ہو چکا ہے اور جو میں نے چاول بھی گوئے تھے یہ دیکھیں پندرہ بیس منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کو میں بلند میں جال کر اچھے سے بلند کر تی ہوں آپ نے اس کو موٹا موٹا اچھے سے پیچ لینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے پیچ لیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپithیں بہت زیادہ بھی اسکو نہیں پیچنا کے نو کے بہت زیادہ آپ اسے پیس دیں تو اسی طرح آپ نے بالکل دلی ہے اسی طرح اسے موٹا موٹا پیس دینا ہے تو چلیں دودھ اُبلنے لگ چکا ہے اب ہم اس کے اندر چاول شامل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے میں نے اس کے اندر یہ چاول شامل کر دیا پانی بھی ساتھ ہم نے شامل کرنا ہے اور چاول بھی تو ٹھیک ہے یہ ہم نے شامل کیا اس کو اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اب میں اس کو دھیمی آج پر پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی جب تک دودھ گاڑا ہو جائے دودھ کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور چاول بھی اچھے سے پک جائیں گے تو ٹھیک ہے ہم اس کو دھیمی آج پر پکاتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کم سے کم میں نے اس کو 45 منٹ تک پکایا ہے جس سے دودھ کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے چاول بھی اچھے سے گل گئے ہیں اور اس کی بہت ہی زبردستی ایک لکا آ رہی ہے آپ کے سامنے ہے تو اب میں اس کے اندر چینی شامل کروں گی چینی ہم نے شامل کرنی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کر لیں میں نے اس کے اندر ایک سیڈیٹ کا بھر کے شامل کیا چینی تو ٹھیک ہے اب چینی شامل کر لیں چینی شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اسے مزید دس منٹ کے لیے پکاؤں گی تو اسے ہم دس منٹ تک پکاتے ہیں یہ دیکھیں دس منٹ بھی ہو چکے تو جو ہماری فیر نہیں ہے وہ پکر تیار ہو چکی ہے دیکھیں فلیم آف کر دیں اور اس سے اتار کر باول میں نکال لیں آپ دیکھیں میں نے باول میں نکال لی اب میں کیا کروں گی تھوڑے سے ڈرائی فروٹ ڈال کر اس کی گانشنگ کرتی ہوں میں نے پہلے ڈرائی فروٹ میں بادام ڈالے پھر میں نے کشمش ڈال لی اور اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے ٹوٹی فروٹی پہلے ریڈ والی ڈالی تھوڑی سی پھر ہم نے گرین والی ڈالے اس کو میں نے بلکل باریک باریک کا چھوڑی سے کٹ لیا ہے اور بلکل باریک باریک سی تھوڑے سی ڈالی ہے تو دیکھیں آپ کتنی خوبصورت سے لگ رہی ہے کھانے کے ساتھ ساتھ اگر اسی پریزنٹیشن بہت اچھی ہو تو بہت ہی دل کرتا ہے کہ ہم اس کا ٹیسٹ لازمی کریں تو آپ کوشش کیا کریں کہ پریزنٹیشن تو بہت زبردست ہونی چاہیے سائک کا بھی زبردست ہوا اور ساتھ ہی آپ میری چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولیے گا اس سے آپ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گی ایک اور نیو ریسپی کے ساتھ